Hello everyone, ہمارا آج کا ٹاپک ہے The Punjab Preemption Act 1991. آئیے شروع کرتے ہیں. Punjab Preemption Act کے اس لیکچر میں ہم اس کے ٹوٹل 37 سیکشنز کو ون بے ون ان ڈیٹیل دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم اس ایکٹ کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں دیکھ لیں. جیسے کہ What is the Law of Preemption? یعنی Law of Preemption ہے کیا? اسے بنانے کی ضرورت کیا تھی? کیا ماضی میں بھی یہ رائٹ ایکسسائز کیا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں جب لوگ ٹرائبز کی صورت میں مل کر رہا کرتے تھے اور اگر کبھی کوئی اجنبی مطلب کسی اور قبیلے کا آدمی ان کی زمین پر رہنے کی بات کرتا تو وہ وہاں کے رہائشیوں کے لیے کوئی زیادہ خوشگوار بات نہیں ہوتی تھی. وہ اسے اپنے رائٹ آف پرائیویسی کی وائلیشن سمجھتے تھے اور اسے اپنی زمین پر رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے پھر ایولیشن پروسس کے نتیجے میں جب انسان نے زمین کی خرید و فروغ شروع کی تو تب بھی اسی پرنسپل کو فالو کیا جاتا رہا اور پھر یہ کسٹم چلتے چلتے لاؤ بنا اب لاؤ تو بن گیا لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا کچھ یہ ہے کہ جیسے کسی اجنبی نے کسی علاقے میں کوئی ارازی خرید لی اب اس لاؤ کے تحت اس علاقے کا کوئی رہائشی اس خریدار کو اپنا رائٹ آف پری ایمشن ایکسسائز کرتے ہوئے ایموویبل پروپٹی جو اس نے خریدی ہے اس کی قیمت ادا کر کے اس سے وہ پروپٹی خود لے سکتا ہے تاکہ سٹرینچر کو اس علاقے سے دور رکھا جا سکے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پری ایمشن سوٹ وینڈی اور پری ایمٹر کے درمیان ہوگا اور وینڈر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا یعنی پری ایمٹر وینڈی سے بولے گا بھائی پیسہ میرے سے لے اور تو ہمارے علاقے سے جا بائی بائی پری ایمٹر یہ کس بنیاد پر کہے گا اسے ہم آگے دیکھتے ہیں اب ایکٹ کی طرف آتے ہیں اس ایکٹ میں سب سے پہلے پری ایمبل دیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ اس ایکٹ کو ری انیکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگزسٹنگ لوگ کو قرآن اور سنہ کی روشنی میں انجنکشنز آف اسلام سے ہم آنگ کیا جا سکے یاد رکھیں اس ایکٹ میں کوئی چیپٹرز نہیں ہیں صرف ٹوٹل تھرٹی سیون سیکشنز ہیں اور اب ہم ان سیکشنز کو وان بے وان دیکھتے ہیں پہلا سیکشن شورٹ ٹائٹل ایکسٹنٹ اور کمنسمنٹ کے بارے میں ہے سیکشن وان کا سب سیکشن وان اس ایکٹ کے ٹائٹل کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس ایکٹ کو پنجاب پری ایمشن ایکٹ نائنٹین نائنٹی وان کہا جائے گا سیکشن وان کا سب سیکشن ٹو کہہ رہا ہے کہ یہ ایکٹ پورے پنجاب پر اپلائے ہوگا سیکشن وان کے سب سیکشن ٹری کے مطابق مطلب یہ کہ جس دن یہ ایکٹ پاس ہوا اسی دن سے ان فورس بھی ہوا اب بات کرتے ہیں سیکشن ٹو کی جو ڈیفینیشنز سے ڈیل کرتا ہے یاد رکھیں کسی بھی ایکٹ یا آرڈر میں ڈیفینیشنز یا انٹرپیٹیشن کلاؤز بہت ہی امپورٹن سیکشن ہوتا ہے سو آپ لوگ پلیز اسے غور سے دیکھیں اب سیکشن ٹو اے کی طرف بڑھتے ہیں جو ایموویبل پروپٹی کے بارے میں ہے سیکشن ٹو اے کہتا ہے کہ ایموویبل پروپٹی کا مطلب کوئی سی بھی ایموویبل پروپٹی ہے مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں وہ ایموویبل پروپٹی شامل نہیں ہوگی جو کوئی اربن ایریا یعنی سکنی ارازی ہو یا اسے لوکل بارڈیز یا کینٹانمنٹ سے متعلقہ کسی بھی لاغ کے تحت کینٹانمنٹ لیمٹ قرار دیا جا چکا ہو لیکن ایپکس کورٹ کی ایک ججمنٹ میں اس رول کو انسلامک قرار دیا جا چکا ہے اس ججمنٹ کی روشنی میں اب سکنی ارازی یعنی اربن ایریا پر بھی رائٹ آف پری ایمشن ایکسرسائز ہو سکتا ہے یہاں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرتی چلوں کہ پنجاب پری ایمشن ایک نائنٹین نائنٹی وان موووبل پروپٹی سے نہیں بلکہ صرف ایمووبل پروپٹی سے ڈیل کرتا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ پری ایمشن لاغ کی روح سے ایمووبل پروپٹی دو قسم کی ہوتی ہے پہلی قسم ایگریکلچرل لینڈ اور دوسری اربن ایریا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر قسم کی ایمووبل پروپٹی پر رائٹ آف پری ایمشن ایکسرسائز ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں اس جواب کی وضاحت ہمیں آگے سیکونس میں پڑھتے ہوئے ریلیونٹ سیکشن میں مل جائے گی اب سیکشن 2B کی طرف پڑھتے ہیں جو پری ایمٹر کی بات کر رہا ہے پری ایمٹر وہ بندہ ہوتا ہے جو رائٹ آف پری ایمشن کو ایکسرسائز کر سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی شخص پری ایمٹر ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے سپیسیفک لوگ ہیں جو پری ایمٹر ہو سکتے ہیں اور اپنا رائٹ آف پری ایمشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں اب سیکشن 2C کی طرف چلتے ہیں جو رائٹ آف پری ایمشن کے بارے میں ہے 2C کہتا ہے کہ رائٹ آف پری ایمشن کا مطلب ہے کسی سیل ہونے والی ایمووبل پراپٹی کو کسی اجنبی خریدار کے مقابلے میں پری ایمٹر اپنا پریفرنشل رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے ان پریفرنس حاصل کر سکتا ہے یہاں ان پریفرنس کا مطلب ایسا رائٹ ہے جو پری ایمٹر کو بطور جوائنٹ آنر یا کسی سپیشل رائٹ جیسے رائٹ آف وے یا پراپٹی کے ایجسنٹ ہونے کی بنیاد پر حاصل ہو یہ بات یاد رکھیں کہ پری ایمشن رائٹ یا رائٹ آف پری ایمشن ایک کانٹریکچول رائٹ ہوتا ہے اب سیکشن 2D کو دیکھ لیتے ہیں جو سیل کی بات کر رہا ہے 2D کہتا ہے کہ کسی ایموویبل پراپٹی کی کسی ویلیویبل کانسیڈریشن کے بدلے اونرشپ کی پرمننٹ ٹرانسفر کا مطلب سیل ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویلیویبل کانسیڈریشن کیا ہے تو اس کا ان ڈیٹیل جواب تو آپ کو کانٹریکٹ ایک کے لیکچرز میں مل جائے گا ابھی فیل حال میں اس کا جنرل مطلب آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے بیلیویبل کانسیڈریشن کا ان جنرل مطلب کسی کانٹریکٹ میں تیشدہ رقم کا تائین ہوتا ہے اور اونرشپ کی پرمننٹ ٹرانسفر کا مطلب صرف ٹرانسفر آف پوزیشن ہی نہیں بلکہ ٹائٹل کی پرمننٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے علاوہ سیکشن 2D یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں ہبابیل ایوز یا ہبابیشرتل ایوز کے تحر ٹرانسفر ہونے والی پراپٹیز بھی شامل ہوں گی میں یہاں آپ کو ہبابیل ایوز اور ہبابیشرتل ایوز کے بارے میں بھی جنرل ویو بتا دیتی ہوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں ہبابیل ایوز میں ڈونی یعنی جس کی فیور میں ہبابیشرتل ایوز کیا جارہا ہے وہ اپنی مرضی سے مطلب وولنٹیریلی اس گفٹ کے بدلے کچھ ریٹرن کرتا ہے کن ہبابیشرتل ایوز کرتے وقت ڈونر یعنی گفٹ کرنے والے کی طرف سے گفٹیٹ میں ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہوتی دوسری جانب ہبابیشرتل ایوز کی صورت میں گفٹ کرتے ہوئے ڈونر شرط رکھتا ہے کہ ڈونی اس گفٹ کے بدلے اسے کچھ دے گا امید ہے آپ کو ہبابیل ایوز اور ہبابیشرتل ایوز کی سمجھ آگئی ہوگی اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اسی سیکشن کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کونسی ایموویبل پروپرٹیز ہیں جو سیل کی تعریف میں نہیں آتی ان ایموویبل پروپرٹیز کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں پہلے نمبر پر وراست، وسیعت یا گفٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہونے والی ایموویبل پروپرٹیز ہیں دوسرے نمبر پر وہ ایموویبل پروپرٹیز ہیں جو کسی منی ڈکری کی ایگزیکیوشن کے لیے سیل کی جائیں تیسرے نمبر پر وہ ایموویبل پروپرٹیز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوں لیکن ایکسچینج ہونے والی پراپٹیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایگری کلچرل لینڈز ہوں چوتھے نمبر پر وہ ایموویبل پراپٹیز ہیں جو ڈاور کے طور پر ٹرانسفر کی گئی ہوں یا کسی مرڈر یا ہرٹ کے کیس میں کامپرومائز کے لیے ٹرانسفر کی جائے دیکھتے ہیں سیکشن 3 کو جو انٹرپیٹیشن کو ڈیل کرتا ہے یہ سیکشن کہتا ہے کہ اس ایکٹ کی پروویجنز کی اپلکیشن اور انٹرپیٹیشن کے لیے لاؤز کی بات کرتا ہے مطلب یہ کہ اگر کسی جنرل لاؤ میں اس سپیشل لاؤ یعنی پری ایمشن ایکٹ سے ریلیونٹ کوئی پروویجن ہوئی تو پری ایمشن ایکٹ کی پروویجنز کا ایفیکٹ اوور آئیڈنگ ہوگا سیکشن 5 رائٹ آف پری ایمشن کے بارے میں بات کر رہا ہے سٹوڈنٹس سیکشن 5 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رائٹ آف پری ایمشن ارائیز کب ہوتا ہے سیکشن 5 کہتا ہے کہ رائٹ آف پری ایمشن اس وقت ارائیز ہوتا ہے جب کوئی ایموویبل پروپٹی سیل ہوتی ہے ہم ایموویبل پروپٹی اور سیل کے بارے میں آلڈی سیکشن 2 اے اور سیکشن 2 ڈی میں ریسپیکٹیوی دونوں ٹرمز کو اچھی خاصی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں سٹوڈنٹس میرا خیال ہے کہ اب آپ کو سیکشن ٹو سی میں دیئے گے رائٹ آف پری ایمشن اور سیکشن 5 میں دیئے گے رائٹ آف پری ایمشن کے درمیان فرق پتا چل گیا ہوگا